محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چار رکوں ہیں اور تیس آیات ہیں اس کی اس کی دوسرے آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس نسط سے اس کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے اور اس کی دوسرے نام کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر بیس میں قتال کا ذکر ہے اس نسبت سے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے دن ناموں سے قرآن پاک میں درج ہے دراصل کفار نے مسلمانوں کو مکہ کی بارہ سالہ زندگی اعلان نبورت کے بعد کی ہے اس میں بے پناہ تنگ کیا پھر جب مسلمان حجرت کر آئے مدینہ منورہ میں تو اہل قریش نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کے لیے زندگی خاصی مشکل کیے رکھی کہ جب وہ بھیر بکریاں چرانے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے تھے تو ان پر اچانک حملے کر دیتے تھے بھیر بکریاں لے جاتے تھے اکیلہ جو اکیلہ مسلمان ان کے اہتے چڑھ گیا اس کو شہید کر دیتے تھے تو یہ چیز بہت بڑھ گئی تو یہ سورہ نازل ہوئی اس سورہ میں کفار کے ساتھ جنگ کے آداب بھی دیے گئے ہیں میں اکثر بیشتر ملک سے باہر جب بھی لوگوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے میں وہاں اعتراضات بہر مسلم کرتے رہتے ہیں مسلمانوں پر تو جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پر اعتراضات کافی ہوتے ہیں تو ان سے یہی ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں جہاد کا تصور ایگریشن پیسٹ نہیں ہے بلکہ جہاد کا حکم دے کر امن کی زمانت دی گئی ہے عالمی امن کی زمانت ہے یہ بات اگر آپ کے دشمن کو یہ پتہ ہو کہ یہ شخص جو بظاہر موم کی طرح نرم دکھائی دیتا ہے اور بہت مہربان ہیں اس میں ٹولرنس بے پناہ ہے کہ کسی کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا بلکہ برداشت کر لیتا ہے مسکرہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے لیکن اگر یہ میدان جنگ میں سامنے آیا ہمارا تو یہ فعلات سے زیادہ سخت ہوگا اور پوری شدت سے یہ کاروائی کرے گا اور شاید ہمارے لئے جان بچانا مشکل ہو تو اگر دشمن کو یہ معلوم ہو تو وہ پھر حسیار نہیں اٹھاتا تو یوں امن قائم رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حدود میں زندہ رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں جہاد کے دوران بھی مسلمان پر ہیں وہ جب بیان کی جاتی ہیں غیر مسلموں کے سامنے تو ان کے لئے بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے ہی کہتے ہیں کہ مسلمان کو ظلم کے خلاف جہاد اور تلوار اٹھانے کا حکم ہے اللہ کے نام پر لیکن وہ تلوار جب اٹھائی جاتی ہے تو اس میں بھی بہت سی پابندیاں اور شرائط ہیں مسلمان پر وہ دوسرے مذاہب یا دوسری قواموں کی طرح ان کو لائسنس نہیں ملتا جنگ کے دوران جو چاہے کر گزریں ہو مسلمان پاوند ہے اس بات کا کہ مسلمان کسی بوڑے کسی عورت یا کسی بچے پر تلوار نہیں بینیام کر سکتا مسلمان تو حکم ہے ہر اس انسان کو پناہ دے دینے کی جو اپنے گھر میں بند ہو جائے گھروں کو مصمار کرنے کی اجازت نہیں مسلمان کو کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے درختوں کو کٹنے کی اجازت نہیں ہے جنگ کے دوران جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس پر تاروز کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان کو یہ تمام شرائط اس کو پوری کرنی ہے مسلمان کو جہاد کے دوران دے تو یہ غیر مسلموں کے لیے خاصی حیرت کا باعث بن جاتا ہے بات اس نقطے سے بہت دور چلی گئی جو ہم جو بات کر رہا تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم میں سے سبھی لوگ اور شاید سب سے زیادہ ہمیں ہیں متجسس رہتے ہیں کہ یہ اسرار الہی کی شیر کی جائے اور آج کل کے چلنگ کے این مطابق میری کوششی ہوتی ہے کہ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی تردد کے بغیر اپنے اوپر کوئی پابندی آئے کیے کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے نہایت آسانی سے میں اس مقام پر چل جاؤں جہاں اسرار الہی کی دیکھا جا سکے آج ابھی جب میں ادھر آ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک چیز وہ عرض کر دوں جو میرے نتیق سب سے شارٹسٹ روٹ ہے اسرار الہی کو دیکھنے کی لیول تک پہنچنے کا جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک بار اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ہی سٹنگ میں بیٹھے ہوئے ایک تالیس مرتبہ پڑھ لے تو اس پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگتا ہے کیونکہ یہاں جہاں تر جو سوالات آتی ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں تو آج سوالات کو دیکھے بغیر میں یہ آپ کی خدمت میں ارز کر دینا چاہتا تھا کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ پھر اس کو ایک ہی سٹنگ میں فورٹی ون ٹائمز پڑھ لیا جائے انسان پر اسرار الہی کا اظہار ہونے لگتا ہے لیکن یہ جو ارز میں نے کی ہے اس کے اندر کچھ ایزمشنز ہیں وہ ایزمشنز یہ ہیں کہ اگر میں بابا صاحب کے اس فرمان پر عمل کروں اور میں یہ چاہوں کہ میں ایک سٹنگ میں فورٹی ون ٹائمز سورہ محمد پڑھ لوں تو مجھے وہ پری ریکوزٹس پوری کرنی ہوں گی جو بابا صاحب نے یہ بات فرماتے وقت ازیم کرنی کے وہ ہیں اور وہ پری ریکوزٹس یہ ہیں کہ میں اپنے دل کو آلائشوں سے پاک کر لوں خاص طور پر غصہ قینا حسد غیبت حرام لکمہ جھوٹ فرید یہ آلائشیں میں اپنے اندر سے نکال دوں اور ان آلائشوں کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ جو میں نے ایکسپریئنس کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے برا بھرا کہہ دے میری ذات پر تعمتیں لڑائے میرے کردار پر انگری اٹھائے میری جڑیں کاٹے میرے خلاف سادشیں کرے پرابیگنڈا کرے تو میں بجائے اس کے کہ اس کو دل میں برا سمجھنے لگوں میں اگر اپنے آپ کو یہ سمجھا پاؤں وہ بھی انسان ہے ہر انسان کی طرح اس بھی غلطی ہو گئی کتاہی ہو گئی خود میں بھی تو سب سے شام تک ایسی کتنی کتاہیاں کرتا ہوں لوگ معاف کر دیتے ہیں کیا میں اس معاف نہیں کر سکتا اور جب میں اس معاف کر دوں اور پھر میرے دل میں دوبارہ سے کسک اٹھے اس چیز کی کہ اس شخص نے میرے سے کیا کیا تو میں لحل پڑھوں گا اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جب انسان کسی کو معاف کر دے تو اس بات کو پھر دل سے یوں نکال دیا جاتا ہے گویا کہ وہ ہوئی ہی نہیں تھی اس کا نہ کبھی خیال آنا چاہیے انسان کے دل میں نہ کبھی کوئی غصوصہ نہ پشتاوہ انسان یاد ہی نہ آنے دے اس چیز کو اسی طرح ایک پری ریکوزٹس اور ہے اس کی کہ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تالیس بار پڑھنے پہلے میری انا ختم ہو جائے یہ ہوتی نہیں ہے اس کے لیے جو انگریز کہتا ہے کہ ہرکولین ایفرٹ کی ضرورت پڑھتی ہے بہت پہاڑ کسی کوشش کی ضرورت پڑھے گی انا کی اس کام کے لیے اس کو آسان کر دیا جناب حضرت داتا گنگ بخش رحمت اللہ علیہ صاحب نے وہ طریقہ بڑا کارگر ہے تو اگر مجھ سے ممکن ہو سکے تو میں جناب داتا گنگ بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا وہ فرمان ہمیں وقت یاد رکھوں ایک لمحے کو ذہن سے اس میں اب نہ ہونے دوں اور وہ فرمان یہ ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ اس سے خدمت کروانے والے اس سے خدمت لینے والے یہ سمجھیں کہ وہ فقیر سے خدمت لے کر فقیر پر احسان کر رہے ہیں میرے تجربے میں یہ آیا کہ یہ طریقہ انا کو کچھلنے کے یہ بہترین ہے ہم لوگ کسی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر جاتے ہیں تو یہ چیز ہم سنتے ہیں کہ انتقال کر جانے والے صاحب کی بزرد دوست اس بڑے بڑیٹھے کو ایک بات سمجھا رہے ہوتی ہیں تو بیٹا تمہارا باپ تو دنیا سے چلا گیا اب یہ میزاری تمہارے کاندھوں پر ہے تو تم اپنے بہن بھائیوں کا اپنے والدہ کا خیال رکھتا یہ ایک روٹین کی نصیت ہے جو میرا خیال ہے کہ جب میں بھی یہ نصیت کسی کو اگر کروں اول تو نصیت کرنے کی توفیق کبھی ہوئی ہی نہیں تو میں بھی اس کو از ای میٹر آف روٹین ایک مکینیکل عمل ہوگا کہ میں زبان سے الفاظ عدا کر رہا ہوں نہ تو I don't mean them اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی جذبہ ہوتا ہے لیکن شاید کہیں کوئی شخص آپ کو ایسا ملا ہو جو یہ نصیت کرتا ہوا کبھی آپ کو دکھائی دے جائے شاید ہی ملا ہو کبھی کہ وہ بڑے بیٹے کو بجائے یہ روٹین کی نصیت کرنے کے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا تمہارے والد تو دنیا سے چلے گئے اب ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داریاں تمہیں تنبھال ہوئے تو میری ایک بات یاد اٹھتا کہ جب تم یہ والد کی جگہ اس گھاڑی کو تم کھینچنے لگو گے تو اس میں ایک مقام بڑا مشکل آئے گا وہ یہ ہے کہ تمہارے بہن بھائی تمہاری پوری محنت اور دیانداری سے سپورٹ کرنے کے باوجود تمہیں بڑا بھلا کہیں گے تو شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ یہ مجھ سے کھاتے بھی ہیں اور مجھ پہ گھراتے بھی ہیں تو جب یہ خیال آئے تو فوراں لحل کرنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ مجھ سے نہیں کھاتے میں ان کے لئے کچھ نہیں کر رہا میں در حقیقت صرف اپنا ایک فرض نبھا رہا ہوں تو جب میں ان کو کوئی فیور نہیں کر رہا تو یہ جیسے چاہے مجھ پہ گھراتے رہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں ایک اتمنان ہو جائے گا اور تم اپنی ذمہ داریوں کو ڈسچارج کرنے میں کہیں کوئی کتا ہی نہیں کرو گے یہ نصیت بہت کام آئے گی اس نوجوان بیٹے کے تو یہ فقر میں جب انسان کی انہا اس کو تنگ کرتی ہے بہت وہاں اگر وہ یہ سوچ لے اپنے آپ کو یہ سمجھا دی کہ جو کچھ میں کسی کے لئے کر رہا ہوں کسی کے خدمت کر رہا ہوں در حقیقت یہ لوگ مجھ سے اپنے خدمت کروا کے مجھ پر ایک احسان کر رہے ہیں مجھے فیور کر رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے جو میرے ذمہ دیو ہے تو یہ اتنے بھلے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ مجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑے کہ میں ایک ایک کو ڈھونڈ کے اس کا حق عطا کروں یہ خود مجھ سے اپنے خدمت کروا کے مجھے اس پرز کی ادائیگی کی جواب دہی سے سارک کر دیتے ہیں تو یہ مجھ پر احسان کرتے ہیں یہ لوگ جب انسان یہ سوچے گا تو یہ دل سے نکل جائے گا کہ میں کسی کے لئے کچھ کرتا ہوں بلکہ یہ ایک احساس دل میں جگہ پائے گا کہ جو کوئی آیا ہے میرے پاس وہ مجھ سے خدمت کروا گیا ہے یہ مجھ پر احسان کر کے گیا کہ اس نے مجھے اس زحمت سے بچایا ہے کہ میں اسے ڈھونڈ ڈھان کے اس کی خدمت کرتا تاکہ میرا فرض آدھا ہو جائے تو اس نے مجھے اس مشکل سے بچا لیا اور میں نے یہ خدمت کر دی اور سے فارح ہو گیا تو یہ جو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا خدمت کروانے والوں کے لئے وہ انسان کو کسی اور بھی تنگ نہیں ہونے دیتا پھر انسان ہن سے خوشی خدمت کرتا چلا جاتا ہے وہ جو دادا صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے تو وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خدمت کروانے والے یہ سمجھیں کہ انہوں نے فقیر سے خدمت لے کر فقیر پر احسان کیا ہے یہ بات اسی زمین میں آتی ہے تو جب ہم اس انداز میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری انہ کچھ لی جاتی ہے پھر انہ مر جاتی ہے کیونکہ یہ انہ بہت تنگ کرتی ہے فقیر حضرات سے جب کبھی میں کچھ شاید موجودہ کیفیت سے ذرا بہتر انسان تھا شاید کوئی نیکی کی رمک باقی تھی ابھی میرے اندر نوجوانی میں تو فقیروں سے جب ملاقات ہوتی تھی میں پڑا حیران ہوا کرتا تھا ایک چیز پر کہ جو جنو آئین فقیر ہیں میری طرح تک ڈھونگ نہ رچایا ہو انہوں نے واقعی جنو آئین ہو ان سے جب ہم بات کریں انسان وہ فلاں فقیر ہے وہاں بیٹھتا ہے فلاں جگہ وہ کیسا آدمی ہے کس مقام پر ہے تو ایسے جنو آئین فقیر سے ایک جواب وہ کومن ہوتا سا سب کا کہ موسکر آئیں گے کہ اوہ وہ آدمی وہ بہا بھلا آدمی ہے بہا اچھا انسان ہے کہ سب میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس مقام پر ہے میاں صاحب دادے بات یہ ہے کہ مقام وغیرہ کا تو مجھے پتا نہیں ہے میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ وہ جس مقام پر بھی ہے مجھ سے بہت بلند ہے میں نے کسی فقیر کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ وہ وہ ایسی ہے بیکار میں نے نہیں سنا تو ایک میں نے کلیا ہی ڈھونڈ لیا کہ میں یہ معلوم کرتا ساتھ لوگوں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ فقیر کیسا ہے جب ان سے پوچھ لیتا تھا کہ یہ صاحب فلاں جو وہاں بیٹھیں ہیں اور مجھے علم ہوتا تھا کہ اس نے ڈھونڈ رچا ہے وہ ہے اس حق میں نے ایسی وہ میری طرح لوگوں سے سلام کروانے کے لیے ڈھونڈ رچا کے بیٹھا ہے کہ جب ان سے پوچھتے تھے کہ وہ فلاں صاحب کیسے فقیر ہیں کیسے صاحب علم ہیں والی اللہ ہیں میں کیا بات کر رہے ہو وہ تو بہت اچھا انسان ہے مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے تو مقام میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فقیر کا صفر یہ بھی نہیں شروع کیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا اس کا مقام کیا ہے میں تو اس کو بحثیت انسان سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں بہتر انسان ہے اب وہ اتنی یہ بعد میں سمجھ میں آنے لگیں یہ باتیں یہ جو فقیر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اصل میں وہ اپنی کھال بچا رہے ہوتے ہیں they're saving their own skin کم نہ تو یہ واؤچ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تاکہ خلق خدا اس سے دھوکہ نہ کھا جائے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تو انہیں واؤچ کر دیا اس کو اس کو سیٹیفیکٹ دے دیا اچھے ہونے کا اور خلق خدا اس سے دھوکہ کھانے لگے گی اگر برا کہہ دیں تو غیبت میں داخل ہو گئے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے وہ بات کو ادا کرتے تھے کہ میاں میں تو یہ ایک بات جانتا ہوں مجھ سے کہیں بہتر شخص ہے اب وہ یہ کہا کہ مجھ سے کہیں بہتر شخص ہے تو وہ شخص کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ صحیح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ نے تو ایک غلط آدمی کو سیٹیفیکٹ دے دیا کہ بہت اچھا انسان ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بہتر ہے تو وہ تو فوراں آپ سے کہہ دے کہ بھائی میں نے تو کہا تھا مجھ سے بہت بہتر شخص ہے میں اب بھی کہتا ہوں دنیا کا سب سے برا شخص میں ہوں مجھ سے بہتر ہے لیکن نقشوں سے کم ہے تو ذمہ داری تو نہ آئی اس پر اس نے بڑے خوبصورتی بات کہہ دی تو وہ مجھ جیسے لوگوں نے اس کو ایک ٹیسٹ بنا لیا کہ جا کے پوچھا کے صاحب وہ فلاں بندہ کس مقام پر ہے بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے اس کا مقام لیکن جس مقام پر بھی ہے جو پر بھی ہے مجھ سے بہت عالی ہے اجلا سوال پوچھئے کہ آپ کس مقام پر ہیں ایک کہتا لگ سنائی دے گا جواب میں بھائی یہ مقام کیا ہوتا ہے پہلے آپ مجھ پہ یہ واضح کر دیں کہ مقام کس پر کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ میں کس مقام پر ہوں اس خوبصورتی کے ساتھ فقیر نے آپ کو جل دے دیا تو ہم نے ایک کلیہ قائدہ گھر لیا کہ جو جنوائن فقیر ہے وہ نہ تو کبھی اپنے آپ کو کچھ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور نہ دوسرے کے بارے میں بھید کھولنے کی اسے اجازت نہیں ہے واؤچ وہ کرنے ہی سکتا تاکہ خلق خلا دھوکے میں نہ آ جائے غیبت وہ کر نہیں سکتا کسی کے اصلیت بیان کر دے تو کیا معلوم اس شخص نے اپنے آپ کی پروژیکشن کیا دی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں تو اس کی توہین ہو جائے گی اس کی عزت میں فرق آئے گا پکڑ اس فقیر کی ہو جائے گی تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ واہ ایک سیدھا سا گواب دے دیتے ہیں اپنے بارے میں تو کہ بھائی یہ مقام ہوتا کیا ہے جس کا پوچھ رہا مجھ سے پہلے تو یہ بتاؤ تو جب مجھے یہ سمجھا جائے کہ مقام کس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے مقام بتا دوں گا اور دوسرے کے بارے میں سیدھا جواب ہے کہ بھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کون کس مقام پر ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر شخص ہے وہ یہ جی وہ بات پھر یہ انپاہ ہونے کا یہ نقصان ہے کہ انسان کسی ایک نقطے سے بات شروع کرتا ہے بھٹکتا بھٹکتا کہیں اور جا نکلتا ہے میں I'm getting off the point بات یہ ہو رہی تھی کہ انا کچل دیا ہے تو انا کچل نے کہا آسان حل جو مجھے آسان لگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تو یہ دو چیزیں جب انسان اپنے اندر سے کر لے کہ دل کو ان دس آلائشوں سے پاک کر لے جو میں نے ابھی عرض کی تھی تو دل پاک صاف ہو گیا تھل گیا اب وہ رب کے قیام کے لیے تیار ہے وہ دل کہ رب تعالی ہمیشہ پاک صاف جگوں پر رہتا ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک اور صاف ذات ہے دوسری چیز انا ہے تو جب انا مار لی ان میتھڈ سے اب وہ تیار ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نشست میں اگر ایک تالیس بار وہ پہلے تو اس پر اسرار الہی کا ادھار ہونے لگے گا اور اس کو وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرتا رہے تاکہ اس کی قوت وقت کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو چلتی رہے تو یوں وہ ہمارا شوق پورا ہو جائے گا یہ میں آپ لوگوں کو کہنا ہوں اس لیے کہ میرا وطیرہ یہی ہے دوسروں کو نصیت کر دی خود میں میاں فضیعت ہی رہتا ہوں میں نے آج تک نہیں پڑھی ویسے یہ تو میں نے بابا فرید صاحب کے نام سے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ بابا صاحب نے فرمایا ہوگا ہے میں یوں نہیں پڑھ پایا میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں اسے پڑھ لوں کہ میرے دل سے یہ علائشیں دور نہیں ہوتا تھیں وہ علائشوں سے بھرا ہوا ہوں انا بے پناہ ہے میری اس میں جان نہیں چھوڑا سکا مجھے فائدہ نہیں ہوگا کچھ پڑھنے کا یہ پڑھ ہی نہیں ابھی تک آج تک دعا کے سیشن میں کچھ لوگ اپنے ڈیپینڈنٹس کو لے کے آتے ہیں اور وہ مرد ہوتا ہے نرگی کا پیلیپسی کا یا جنون کا کہ ہمارے کچھ بھائی جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں for various reasons تو آپ کو پیر بن بیٹھنے کا پہ آسان سے نقصہ بتا دیتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف بڑی مزے میں گزر جائے گی سورہ نوحل اگر کتر بار پڑھ کے 21 ٹائمز دور شریف پہلے اور 21 ٹائمز بعد میں پہلے کے پانی پر ڈمی کر کے ایسی شخص کو جس کو ملگی کا مرض لاحق ہے وہ پلا دیں یا جنون ہے اس کو پاگل بندی بانگی ہے اسے پانی پلا دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں اللہ اسے صحیح دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ ضرور ہے کہ جو ستر مرتبہ سورہ نوحل پڑھنے سے پہلے دو رکعات نفل پڑھ لی جائیں اور نفل پڑھنے کے بعد فورم بھار سلام پھیر کے تو اکیس مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد سیمٹی ٹائمز سورہ نوحل پھر پرنٹی وان ٹائمز تو پانی پر دم کر دیں پانی بھی پلا دیں اور اس شخص پر خود بھی دم کر دیں اللہ کے گھر سے پوری امید ہے پروردگار اپنی رحمت کے سب کے شفاہ بخش دے گا ایک چیز ہے کہ فقیروں پر کہیں کہیں اعتراض یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ بہت سے باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جنس کا ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں گئے بغیر فوج کا عوضہ کوئی لے بغیر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کن چیزوں کو closely guarded secret رکھنے کیا حکم ہے کن چیزوں کو disclose کرنے کی اجازت ہے جانے جانے کی ضرورت کے مطابق جس کو ضرورت ہے اس کے جاننے کی اس تک وہ پاس آن کر دی جائے تن چیزوں کو ایک خاص عوضے کے لوگوں تک disclose کیا جا سکتا ہے down below نہیں اور تن لوگوں کو inner circle پر ظاہر کیا جا سکتا ہے یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں فوج کی نوکلی نکل لوں اس طرح فقر میں یہ خاصتہ پر میری حادت ہے کہ میں فقیر پر انگلی اٹھا دیتا ہوں فوراں کہ لوگوں نے اس نے تو وہ بات بتا دی جو بتانے کی تھی ہی نہیں وہ تو فقیر چونکہ دوسروں کا بھرم قائم رکھتے ہیں عزت قائم رکھتے ہیں تو کسی فقیر نے پلٹ کر آج تک یہ نہیں کہا کہ میاں تمہیں کیسے پتا تمہیں گناہوں کی دنیا کو تو پتا ہو سکتا ہے کہ تم اسی کے رسیہ ہو لیکن فقر کی زندگی کا تمہیں کیا پتا کہ کس چیز کی اجازت ہے بتانے کی کس کی نہیں لیکن اس چیز کو جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا ایک بار اتفاق سے حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی محفیل میں تشیف لے گئے ہوئے تھے بابا صاحب حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے غاف تھے تو اس محفیل میں بیٹھے ہوئے بابا صاحب نے اپنی ایک ایسی واردات کا ذکر کر دیا جو ان سے پیش آئی تھی کہ غوث وقت جو ہے ان کے خیال میں اس بات کو کسی طرح ظاہر نہیں کیا جا سکتا تو حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے فوراں بابا صاحب سے فرمایا کہ یہ بات تو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کو آپ نے کیوں ظاہر کر دیا اس بھری محفیل میں ہیں کیا خوبصص جواب دیا کہا کہ صاحب جب اندر پوری طرح بھر جائے مزید کوئی چیز اندر رکھنے کی جگہ نہ رہے تو جب کوئی چیز رکھی جانے کی کوشی کی جائے گی تو وہ چھلکے گی باہر تو فقیر لوگ بعض وقت جب وہ ایسی باتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں جو صرف خواہ پر ظاہر کی جانے چاہیے تو وہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کے اندر مزید کوئی چیز سمالینے کی جگہ نہیں رہتی جیسے ایک برطن میں اگر ایک گلاس میں ہم پانی ڈالیں تو پانی باہر نہیں گرتا وہ ڈلسا چلا جاتا ہے لیکن جب گلاس بھر جائے تو اس میں ایک قطرہ اور ڈالیں گے تو وہ سپلوور کر جائے گا سپلوور ہو جائے گا تو یہ سپلوورز ہوتے ہیں فقیر کے کہ وہ بعض وقت ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں تو ایسی دماغ میں آیا کہ آج آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ایکسپلین کر دوں تو وہ بعض قطرہ اس کا وہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ سپلوور ہو رہا ہوتا ہے علم سے اندر جگہ نہیں ہے کہیں پھر وہ پھیلا دیتا ہے لیکن یہ مقام بڑے مشکل سے آتا ہے جن حضرت نے یہ بات کہی جنب بابا فرید شکر رہنطلحالے یہ بھی دیکھئے کہ پرواز صدرت و منتہا تک کی ہے تو مقام کیا ہے اور اب وقت کے غوث کو جواب انہوں نے وہ دے دیا اس کا یہ کسی دنے خاصا تفصیلی خط ہے لیکن اس میں ایکسٹریکٹ جو اس کا ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ ایک سوال پوچھا ہی انہوں نے فنا کیا ہے اب خود ہی آگے جواب دیا چاہیے اس کی اصلاح فرما دیں جواب میں یہ لکھا کہ میں میں نہ رہوں تو ہو جاؤں سب سے آسان طریقہ ہے جس میں بہت سی چیزیں ظاہر نہیں مجھے کرنا پڑیں گی کہ میں یہ ارز کر دوں کہ فنا کی ایک قسم یہ بھی ہے فنا فی اللہ جہاں دوئی مٹ جائے یک جائی شروع ہو جائے وہ فنا فی اللہ کا مقام ہے لیکن یہ اوپر کا مقام ہے اگر میں اپر سٹوری پر جانے کے لیے زینہ بزینہ میں ہی چڑھوں گا تو امکان یہ ہے کہ جست لگا کے اوپر پہنچنے کے کوشش میں میں واپس نہیں چکھ کروں گا جس میں مجھے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو فنا فی اللہ کا مقام تو آخری ہے اس سے پہلا ایک مقام بہا خوبصورت مقام ہے فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہا خوبصورت مقام ہے سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں میں اس مقام ایسی تقدیر کہاں اور اس سے پہلے ایک مقام آتا فنا فی مرشد کا کہ جہاں انسان اپنی عقل اپنی لوجک اپنی خواہشات اپنے ارادے اور اپنی مرضی ان سب کو اپنے اندر سے نکال کے ایک لوکر میں لوک کر دیتا ہے کہ وہاں سے نکل نہ پائیں کبھی اور وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ جو کٹ میرے مرشد نے کہہ دیا مجھے وہ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا تو مرشد اگر کامل ہے اور جنوائن ہے وہ اپنے شاگرد کو احکامات وہ دے گا جو احکامات الہی کی تفسیر ہوں گے جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہوں گے وہ انگی پکڑ کر آپ کو ان رہوں پر چلائے گا تو جب انسان مرتا بھی مرشد کے لیے ہے زندہ بھی مرشد کے لیے رہتا ہے تو وہ فنافر مرشد کا مقام ہے فنافر شیخ اس کو ٹرمونالوجی میں کہا جاتا ہے میں ذرا آسان لفظ اعظ کر رہا ہوں تو پہلا قدم فنافر شیخ تو پہلے ہم کریں وہاں سے ہم پھر فنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف جا پائیں گے اور وہاں صرف اور صرف ایک ہی ذات یاد رہتی ہے ایک ہی ذات نظر آتی ہے اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتا ہے اپنی تمام خواہشات ارادے اپنی مرضی اپنی عقل اپنی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طباق کے ماتحد کر دیتا ہے تو فنافر رسول کے مقام پر آتا ہے اور اس کے بعد پھر اس فنا کی بات ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا ذکر کیا ہے فنافر اللہ یہ روحانیت میں ہے اسی روحانیت ہی میں فنا کی ایک اور قسم ہے وہ قسم یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہا بلکہ وہ آخرت کے لیے اپنے زندگی گزارتا ہے فنا کا ایک مقام وہ ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں سوچ کوئی اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں وہ اس زندگی کو صرف اس لیے گزارتا ہے کہ میں آخرت کی زندگی گزاروں تو ایک فنا کی قسم وہ ہے اور اس میں اس کو آسان ترین لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان کو ہر لمحے کہ ہر لمحہ موت یاد رہے اور یوم حساب یاد رہے تو اس یاد کے تحت جب وہ زندگی گزارے تو وہ بھی فنا ہیں ایک فنا کی قسم وہ بھی ہے ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں اس کا جواب انہوں نے بلکل درست دیا ہوا ہے کہ معاملات کی درستگی کو ولایت کہتے ہیں جب انسان اپنے معاملات کو اس درجہ کے درست کر لے کہ اس میں کوئی کجی نہ رہے اور مرشد یہ سمجھے کہ وہ اصلاح کے اس مقام پر آ گیا ہے کہ جہاں اپنی اصلاح کرنے کے بعد انسان اب اصلاح ہو گیا کہ دوسروں کی اصلاح کر سکے وہ مقامِ ولایت ہے اس کی دیفنیشن سے یہ ہے اس کو درست کر لیجئے تیسا سوال خاصہ ٹیکنیکل ہے کہ تجدید کسے کہتے ہیں جواب انہوں نے جس کی تصحیم آگی ہے مجھ سے کہ کتابوں کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں اور ٹائٹلز چینج ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں وہی رہتا ہے اسے تجدید کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر یہ میز ایک ہی جگہ زیادہ دیر پا آ رہے تو اس پر گرد و غبار کی تہیں جم جائیں گی اور اس کی رنگت اور اس کی شقل وہ نہیں رہے گی جو اصل ہے یا وہ دکھائی نہیں دے گی جو اصل ہے لیکن جب کوئی شخص حمد کر کے اس پر پڑی ہوئی گرد جو اس پر جمع ہوئی گرد صاف کر دے اور اس کو اس کی اصلی حالت میں لے آئے اسی طرح یہ چمکنے لگے اسی طرح دمکنے لگے وہ تجدید ہوگی اسلام میں تجدید کا اند جاری رہتا ہے ایک دی ٹرن آف ایچ سنچری ایک مجدد آتا ہے ایک دی ٹرن آف میلینیم ایک مجدد کامل آتا ہے اکبر اعظم کے دور میں جناب حضرت مجدد الاخثانی تشیف لائے تھے اس وقت اسلام کو انٹروڈیوس ہوئے ایک ہزار سال ہوئے تھے اور دین اکبری کا جیسے دین الہی اس نے نام دیا وہ دین اکبری میں اسے کہتا ہوں وہ فتنہ زوروں پر آ گیا تھا تو رب تعالی نے جو نظام اپنا قائم کیا ہے یہ اتنا ہائی لیس ان کو نائس چھے کہ ادھر وہ دین اکبری کا فتنہ جڑ پکرا اس نے زور پکرا ادھر مجدد کامل آ گئے ایک ہزار سال ہونے ہر سال سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا نہ تو اسلام کا نام بدلتا ہے نہ اس کا ٹائٹل بدلتا ہے نہ ٹائٹل کا ڈیزائن بدلتا ہے وہ صرف جو وقت کے ساتھ ساتھ رسومات اور ضرورت کے تحت ہونے والی چھوٹی موٹی تبدیلیاں جو در آتی ہیں ان کو وہ نکال کر اسلام کو اپنی اصل حالت میں پھر پیش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ گرد و غبار ہٹا دیتا ہے یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اے آر وائی ٹی وی پروگرام اور کتاب میں آپ نے کہا ہے کہ تبد میں ایک بابا ملتانی مٹی مل کر کیلوں پر لیٹا تھا جو کہ حقیقی طور پر خوش انسان تھا کیا یہاں ملتانی مٹی استعارہ ہے یا کہ وہ بابا تبد چائنہ میں ملتانی مٹی کہاں سے لائے تھا اس طرح کہ کرتب تو یہاں بھی گاؤں ملہ لکی سرکیس وغیرہ میں تو کیا یہ بھی ہے حقیقی خوشی ہے میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ الفاظ پر ہم جاتے ہیں اور الفاظ کو اس کی فیس ویلیو پر جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کنفیونس قیدہ ہوتے ہیں اور دوسرے بھی لوگ کنفیونس ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہم الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیں بلکہ ہم اس کی روح کو دیکھیں کہ اس استعارے سے اس تمثیل سے اس حقائق سے اس روایت سے کیا ظاہر کرنا مقصد ہے یہ ذکر میں نے ایک مشہور ویسٹن فلوسفر کی کتاب دی ہیپینس اس میں سے کوٹ کیا ہوا ہے اور توری دیانداری سے میں نے کتاب کا نام اور آثور کا نام اس پروگرام میں بھی ارز کیا تھا کتاب میں بھی ان کا اسی ریفرنس سے تحریر ہے کیونکہ میرے نزدیک بددیانتی ہے جس کی وہ کاوش ہے میں اس کو ذکر نہ کروں اس کو اپنے نام سے پیش کر دوں بہت بڑی بددیانتی ہوگی بات یہ ہے کہ اس کو جو میں نے پڑھا تھا تو میں نے اسے یوں سمجھا تھا کہ دنیاوی مال و ذر جمع کرنے میں سراسر بے اتمنانی ہے اپنی دنیاوی ضروریات کو اپنی دنیاوی مال و ذر جمع پونجی کو میں اگر بے اریف منیمم پر رکھ پاؤں گا تو مجھے سکھل خوشیہ حاصل بھی جائے گی اس حقائق کو میں نے اس طرح دیکھا تھا تو چونکہ ایک واقعہ اس نے لکھا ہے تو بجائے اس کے ملتانی مٹی کہاں سے آئی تو جواب فوراں یہ آتا کہ یہ سادھو دنیا بھر میں پیزل سیر کرتے پڑتے ہیں اور تقریباً سبھی سادھو انہیں اپنی جسم پر ملتانی مٹی مل رکھی ہوتی ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہوئی آتی ہے اور جن کو ملتانی مٹی دسیاب نہیں ہوتی انہوں نے راکھ ملی ہوتی ہے تو ملتانی مٹی کا حصول ہندو معاشرے میں زیادہ نہیں ہے ان کے یہاں یہ مٹی بہت استعمال ہوتی ہے ان کے پندت ان کے سادھو اسے بہت استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم ظاہری الفاظ پر بھی جائیں تو اس میں بھی اس کا جواب ہے اور تبت دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے خاص طرح جو ہندو سادھو ہیں بدھ بھخشو ہیں یہ عام طور پر تبت میں جاتے ہیں وہاں ایک مندر ہے پہاہر کی دامن میں وہاں ریاضت کرتے ہیں جا کے تو جو لوگ وہاں ریاضت کے لئے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملتانی میں چلے کے جاتے ہیں جسم پر ملنی ہوتی ہے لیکن اس کو جواب میں نے آپ کے سوال کو مطمئن کرنے کے لئے دیا ہے لیکن در حقیقت میں یہ سمجھا تھا کہ جو کتاب اس نے لکھی دی ہیپینیس اس سے میسیج یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں حقیقت خوشی چاہتا ہے تو دنیاوی مال و ذر کو جمع نہ کرے اس کو بیرس منیمم پر رکھ لے اور اگر وہ دنیاوی مال و ذر جمع کرنے کے قسم میں پڑے گا تو بیت منانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا میں نے اس کو یوں سمجھا تھا سوری پھنچ منٹ میں زیادہ لے گیا باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ و تعالی برشت سے زندگی پندرہ جولائی کے بعد آنے والی تواہر کو آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا اسلام علیکم